اللہ تعالیٰ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے آنے کون ہے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ صاحب معذر کے ساتھ ایک خاص بات کی اس لیے میں آیا میسم جعفری بات کر رہا ہوں تو اوپرینٹر سے میں نے گزارش کی آغا صاحب ایک مسئلہ چلا تھا خلیفتین والی عدیث کا نا وہ نور بھائی بھی آئے تھے آپ کے پاس سار جی یہ کوئی گزشتہ ہے تین چار دن پہلے کی بات ہے کہ انجینئر صاحب نے اعلان کی ہے وہ کہتے ہیں جی حدیث خلیفتین بھی صحیح ہے حدیث سکلین بھی صحیح ہے مانتے ہیں لیکن اس کونٹیکس میں نہیں مانتے ہیں اس کونٹیکس میں مانتے ہیں اب میرا تو یہ دل کر رہا ہے مسلمانوں کے علماء کی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کہ میں دین اسلام سے ہی فارق ہو جاؤں اور دین اسلام ہی چھوڑ دوں کہ کبھی یہ کسی کشتی پر سوار ہوتے ہیں کبھی یہ کسی کشتی پر سوار ہوتے ہیں کہ اتنا انہوں نے ٹیبل کھڑکا کھڑکا کہ میں شریک مدلس ہے شریک مدلس ہے شریک مدلس ہے ہمارے ایک بھائی ابو عماد بھائی گئے ان کے پرگرام میں انہوں نے کہا جی آپ اس کی تدلیز ثابت کریں اس کو مدلس ثابت کریں آپ نے بھی چیلنج کیا تھا نا جب اس چیز پر بات آئی کہ آپ اس شریک کو مدلس ثابت کریں تو انجینئر صاحب نے ساری باتیں چھوڑی انہوں نے کہا جی ہم حدیثِ خلیفتین کو بھی صحیح مانتے ہیں سگلائن کو بھی صحیح مانتے ہیں لیکن اس کونٹیکس میں نہیں مانتے اس کونٹیکس میں مانتے ہیں اب ان کا پتہ نہیں کون سا کونٹیکس ہے مجھے علیہ عریز صاحب آپ بتا دیں کہ یہ مسلمان علماء کا کیا صورتحالہ ان کی کبھی یہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں کبھی یہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور رسول اللہ کے چند جملے یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو خلیفہ دین چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے دوسری آلِ بیعت تو سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کیا میسیج دینا چاہیں گے لوگ تو ملے دو جائیں گے میسیج کیا میسیج ہے بھائی بھائی یہ تاثب بول رہا ہے ان کا نام تاثب بول رہا ہے کہ وہ ایک حدیث کو صحیح بھی مانتے ہیں اس کو لیکن اس کو جو حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر ان کے اتباع کرو گے یعنی سقلین خلیفتین کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ میرے بعد گمراہی تو یقینی ہے انہوں نے خود فرمایا کہ امت کے تہتر فرقے بنیں گے بہتر جہنم میں ہے صرف ایک فرقہ ہے جو جنتی ہے تو یہ تو انسان کے لیے یہ تو ایک بہت ہی خطرے کا اور بہت ہی خوشیار رہنے کا ایک اعلان ہے ایک زنگ خطر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ صرف مسلمان بننا باعث نجات نہیں ہے امت کے تہتر فرقے بنیں گے سب جہنم میں سوائے ایک فرقے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی فرقہ اہل نجات ہے جو خلیفتین ثقلین کی اتباع کریں جو ان کی اتباع کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا تو اس بات کہے میرے عزیز کئی نتائج ہیں ایک یہ ہے یہ بات کس نے کہی صحابہ سے کہی یہ تا کہ اسی طرح جس طرح وہ قرآن کو مانتے ہیں اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں تو اس لئے پس واجب لازم ثابت یہ آیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت صحابہ کے ہر فرد پر واجب ہے جس طرح قرآن کی طاعت واجب ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ان سب پر واجب ہے ابو بکر پر عمر پر عثمان پر اور اگر کسی صحابی نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی تو وہ گمراہ ہے کیونکہ پیغمبر کا وعدہ یہی ہے کہ نجات کا ایک ہی طریقہ ہے تو کیوں کہ ابو بکر عمر پر عثمان نے ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام یا کسی بھی صحابہ نے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع طاعت نہیں کی ان سے تمسک نہیں کیا ان سے دین اخذ نہیں کیا ان کی اتباع نہیں کی تو وہ لوگ گمراہ ہیں تو گمراہ تو لازمی بات ہے کہ ان کے امامات ان کے خلافت سب کچھ بات کر لے یہ پہلا نتیجہ دوسرا نتیجہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کی دین کے تمام احکام میں ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے اور وہ صحابہ وہ صحابہ عادل ہیں وہ صحابہ ہدایت کے راستے پر ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنا امام اپنا واجب و طاعت لیڈر سمجھا ہے تو اس سے لازمات ہے پھر سب فرقیں ختم ہو جاتے ہیں پھر تو سب فرقیں ختم ہو جاتے ہیں جتنے جماعت و مریہ کے جتنے فرقیں ہیں جتنے بھی ابو بکر عمر کے چاہنے والے ان پہ واجب ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کی گمراہی پہ شہادت تھے ہیں یا تو یہ حدیث صحیح ہے یا وہ گمراہ ہیں یا تو یہ حدیث صحیح ہے اور ابو بکر عمر گمراہ ہیں یا یہ حدیث باطل ہے اگر یہ حدیث باطل ہے تو لازمی بات ہے کہ مستری صاحب یہاں پہ پسنس گئے ہیں مستری صاحب جو ہے نا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ بہت تھے وہ بالکل یقین سے جانتے تھے کہ پیغمبر حق ہے وہ جنہوں نے ان کے موجزے دیکھتے ہیں موجزے دیکھتے ہیں پیغمبر کے شق القمر جس نے دیکھا ہو اپنے آنکھوں سے بھائی اس کے دل میں شک رہتا ہے کہ یہ پیغمبر نہیں ہے وہ شک رہتا ہے بھائی مجھے بتا جعفری صاحب جی جی بلکل یہ مکہ کے جو لوگ تھے نا مکہ کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بچپن سے جانتے تھے اور جانتے تھے کہ اتنا شریف اتنا صادق اتنا امین کہ کبھی جھوٹے نہیں بولتا ان کا لقب یہ صادق و امین تھا وہ اپنے امانتے کفار امانتے ان کے پاس رکھتے تھے یہ تو مشہور ہے انہوں نے یہ بھی یہ خود بنقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے کہا اگر میں آپ کو خبر دوں کہ اس پہاڑی کی نیچے ایک دشمن کا لشکر ہے کیا تم میری تصدیق کروگے انہوں نے کہا تھا جی ہاں ہم سب کی تصدیق کریں گے کیوں تصدیق کروگے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے لیکن دیکھیں ایسا سچا شخص وہ خود کہتے ہیں آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں انہوں نے خبر بھی دیا ہے کس بات کی اس بات کی خبر دیا ہے یہ خود جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے وہ کونسی بات ہے کہ یہ ان کی بوتے جو ہیں یہ جھوٹ ہیں اب یہ مکہ کے مکہ کے لوگ اس طرح بے وقوف نہیں تھے یہ بڑے شیطان تھے یہ تجارت کے لئے نکلتے تھے مثلا جاتے تھے شام جاتے تھے یمن جاتے تھے اور سیاست میں یہ بہت بہت تیز لوگ تھے ان کو پتہ تھا کہ یہ بوت میں خود تو کس چیز سے بنا رہا ہوں مٹی سے بنا رہا ہوں یہ بوت کو یا پتر سے بنا رہا یا لکڑ سے بنا رہا ہوں یہ بوت تو میری مخلوق ہے یہ میرا خالق نہیں ہے یہ میرا وغیرہ سے کجور سے یہ بوت بناتے تھے اس کے پوچھا کرتے تھے پر جب بوگ لکھتی تھے اس کو کہتے تھے تو ان کو تو خود پتہ تھا کہ یہ بوت باطل ہے اب بات سنو بات سنو بھائی صاحب تو اے گئی صاحب پیغمبر آئے ہیں یہ خود جانتے ہیں کہ یہ صادق و امین ہے اور اس کی دعوت کیا ہے دعوت یہ ہے کہ تمہارے یہ بات جو تم خود جانتے ہو کہ تمہارے بوت یہ خطا ہے یہ بوت اللہ نہیں ہے بگوان نہیں ہے کنکر کو ہاتھ میں لیتا ہے کنکر ان کے ہاتھوں میں تصویر پڑھنا شروع کر دیتا ہے درخت کی طرف اشارہ کرتا ہے درخت آ جاتا ہے سامنے سر جکا لیتا ہے شہادتین پڑھتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے جانور ہوتے ہیں شہادتین پڑھتا ہے ان کے سامنے تو یہ تو سب انہوں نے دیکھا نا وہ تو کسی کو شک نہیں تھا کہ یہ سچو کہہ رہا ہے تو اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا کیوں انکار کیا مجھے بتاؤ یہ لوگ ان لوگوں نے کیوں انکار کیا تاثب کی وجہ سے تاثب کی وجہ سے تاثب کیوں کہ اگر ہم مان لیں تو اس میں ہماری بیزتی ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم گمراہتے ہم گمراہتے اس شخص نے ہمیں گمراہی اس کا احسان ہوگا ہم پر اس نے ہمیں گمراہی سے نکال دیا اور پھر ہمیں لازم ہوگا کہ ہم اس کی تاعت کریں تاعت کریں ہم کیوں اس کی تاعت کریں ہم تو خود سردار ہیں ہم اس کی کیوں تاعت کریں ہم پھر لازم ہوگا ہم پھر اعتراف کریں گے کہ اس کے خاندان کو جو برطری ملی ہے وہ سب پہ فخر کریں ہمارے خاندانوں سے یہ بہتر ہے اور ہمارے جو آباتیں وہ سب جہنم میں اعتراف کرنا تو جھٹلا ہوئی نہ صرف جھٹلا ہو نہ صرف جھٹلا ہو مارو قتل کرنے کی کوشش کرو گالی دے دو پھر لشکر جمع کرو دوسری شہر میں چلے گئے دوشکر لے کے جاؤ دوسری شہر میں وہاں پہ ان کو تیس نائس کرنے کی کوشش کرو حالانکہ سب پتہ ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے ان کی بات صحیح ہماری بات غلط ہے تو انجینئر صاحب کا انجینئر صاحب کی ابھی جس مشکل میں پس گئے ہیں وہ بالکل ان کی پرابلم وہ ابو سفیان والی پرابلم ہے بالکل ابو سفیان والی پرابلم ہے ہاں ابو سفیان اگر ابو سفیان کا پرابلم کیا ہے ابو سفیان بہت خوبی جانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بین میسیج لے کہا ہے یہ سچ ہے لیکن مشکل یہ ہے اگر اعتراف کریں یعنی ابھی میں اعتراف کروں کہ میں اتنے عرصے غلطی میں تھا میں کل سے اعتراف کروں اور پھر میں اس کی طاعت کروں مجھے بہت لازم ہوگا اور میرے جو غلط طریقے ان کو ترک کروں یہ جو ہے میں اس کو مان نہیں سکتا تو ابھی مرزا صاحب کی جو پرابلم ہے مستری صاحب کی جو پرابلم ہے بلکل ابو سفیان ابو جہل والی پرابلم ہے ابھی وہ اگر ان کو پتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ بات کہنا ہے سے پہلے بھی ان کو پتا تھا کہ یہ صحیح ہے ابھی نہیں ہے کبھی پتا چلا پہلے بھی جب کہہ رہا تھا کہ شریک مدلس ہے اس وقت بھی اس کو پتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے ابھی سے نہیں ہے اس وقت بھی پتا تھا کہ حدیث صحیح ہے اور ٹیبل کھڑکا کھڑکا کے ٹیبل ٹوٹنے والا ہوگا شریک مدلس ہے مدلس ہے مدلس ہے اور جب آپ کے کہنے پر دوسرے ہمارے دیگر دوست گئے نا انہوں نے کہا جی اس کی تدلیس ثابت کرو تم تو وہ تو ان سے ثابت ہوئی نہیں پھر ان کی پرابلم جائے نا ہم خلیفتائیم بھی مانتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ فرعون والے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون اور قوم فرعون کو بخوبی پتاتا ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ پتاتا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلا بڑھاتا اس کو فرعون بخوبی جانتا تھا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ اتنا پیارا نوجوان ہے اتنا سچا ہے اس کا اخلاق اتنا پیارا ہے کس جیسا بہترین شریف آدمی دنیا میں نہیں ہے اس کو فرعون کو بخوبی پتاتا موسیٰ علیہ السلام کتنے عزیز ہیں کتنے پیارے ہیں اخلاق میں سچ بولنے میں امانت میں علم میں ہر لحاظ سے قرآن فرماتا ہے انہوں نے اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام کو جتلایا ہے کہ ان کے قلب میں یقین تھا کہ موسیٰ سچے ہیں قلب میں یقین تھا کہ موسیٰ سچے ہیں لیکن بولا ہے کہ نہیں آپ جادو کر رہے ہیں آپ کو غلط فہمی ہو گئی آپ غلط کر رہے ہیں تو مستری صاحب کی جو پرابلم ہے وہ ابو سفیان والی پرابلم ہے اور فرعون کے قوم والی پرابلم ہے کہ حق واضح ہو گیا ہے لیکن قبول نہیں کر سکتے ہیں یہ پرابلم ہے ان کا آغاز صاحب وہ ایک بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم خلیفتین کو مانتے ہیں سکلین بھی مانتے ہیں لیکن اس کونٹیکس میں نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی کا خلیفہ صرف قرآن ہے آغاز صاحب کیا یہ بات کہیں قرآن وعدیس میں ملتی ہے جب پشتوں میں تو نہیں کہہ رہا تھا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ اگر ان کے اتباع کرو گے کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے یہ میرے جانشین ہے اگر ان کی طاعت کرو گے کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے یعنی ان کی طاعت تم سب پر فرض ہے کس کی؟ قرآن کی اور احل بیت علیہ السلام کی اور یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے تو جس طرح قرآن کی طاعت واجب ہے اسی طرح احل بیت علیہ السلام کی طاعت واجب ہے کس کانٹیکس کی بات کر رہے ہیں حدیث کے الفاظ ہم کوئی اجنبی الفاظ نہیں کہہ رہے ہیں جو حدیث میں نہیں ہیں وہ تو حدیث کے الفاظ ہیں اس حدیث کو اگر انہوں نے مان لیا تو ان کو ماننا پڑے گا ان کے بتھ باطل ہیں بتھ کو توڑنا پڑے گا ابو وکر عمر کی ان کی امامت باطل ہو جائے گی ان کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ان کا طریقہ یہ بالکل شروع سے باطل ہے احل بیت علیہ السلام ہی کے اتباع میں حق ہے تو وہ جو ہے نا ان کی پرابلم ہے اور یہ صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ صرف انجینئر صاحب کی پرابلم نہیں ہے یہ بہت سارے نوے فیصد جماعت عمرہ کے علماء کے یہ پرابلم ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ شیعہ مذہب حق ہے ان کو پتہ ہے یعنی ایک تعداد کم نہیں ہے یعنی بہت علماء بہت زیادہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ابو وکر عمر کی خلافہ دھباطل ہے احل بیت علیہ السلام کی امامت ثابت ہے ان کو بہت خوبی پتہ ہے ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ نجات منحصر ہے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے گمرانہ ہو جاؤ گے نجات ہدایت منحصر ہے احل بیت علیہ السلام کے اتباع پر لیکن وہ مشکل ان کا کیا ہے وہی ابو سفیان والی مشکل ابو چہل والی مشکل ترعاون کے قوم والی مشکل اوکی ان کی پرابلم کو سمجھ لیں اوکی تینکیو سر خدا حافظ ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے معذرت آپ کافی دیر سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو استقامت دیکھ آپ کی مین تھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو علامت رکھے اچھا ایک کلپ بڑا وائرل ہوئے ہوئے آج کل انجینر صاحب نے آپ کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ یاری صاحب کے جو اترازات ہیں ان کا جواب میرے پاس نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جی چندے تم لوگ لیتے ہو بریلویوں دے ہو بندیوں تم جو لوگ جواب دے اللہ یاری صاحب کو 295 سی لگے 295 سی جو ہے نا 295 سی جو ہے نا مجھے جان تک مجھے اطلاع میں لی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے تو اس کو سزائی موت ہے حکمت پاکستان کی جو قانون ہے تو یہ عجیب بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ یاری سے ابو بکر عمر پر گفتگو کروں تو مجھ پر 295 سی لگے گا یعنی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ مجھ پر چلے گا تو بھائی یہ کیا بکواس ہے اب بھائی ابو بکر عمر کی ابو بکر عمر کی دفاع کے لیے ان کی خلافت کی دفاع کے لیے تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بے حرمتی کروگے ٹھیک ہے نا شاید ان کا طریقہ کاری یہی ہے شاید ان کا اطراف ہے کہ ابو بکر عمر کی آپ خلافت اس وقت تک ثابت نہیں کر سکتے جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کریں شاید اس کا مقصد یہ ہے اسی لئے اسی لئے ان پر 295 سی چلے گا اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے علامت صاحب پریشر بہت ہے ابھی آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے پریشر بہت زیادہ ہے اندرونی طور پر ہمیں پتا چلا ہے کہ انجینئر صاحب کے اوپر پریشر بہت ہے کہ آپ اگر سچے ہیں تو علامت صاحب کے سامنے بیٹھیں اللہ یاری صاحب کے سامنے بیٹھیں آج کل نا وہ آپ کا تذکرہ بھی نہیں کرتے نا کیونکہ انہوں نے پبندی لگا دیا ہے پچھلے دن انہوں نے کہا ہے کہ جی حدیث خلیفہ تین پر آل سوال ہمارے شوہ میں نہیں کر سکتے یہ سوال ہم نے بین کیا ہوا ہے یعنی کہ رسول اللہ کی حدیث کو ہم نے بین کر دیا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اور ہمیں اندرونی طور پر یہ پتا چلا ہے ان کے سٹوڈنٹس کی طرف سے بڑا پریشر ہے کہ آپ کے مقابلے کا بندہ بھا گیا ہے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو میدان میں آئیں تو یہ آپ کی ویڈیوز سے اور میں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں اس حوالے سے جو کام کر رہے ہیں خدا آپ کو بھی سلامت رکھے آپ کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ کرے پریشر بہت زیادہ ہے آپ کو اس کا اظہار نہ کریں تو یہ اپنی جگہ پہ بات بہرحال میری بہت ساری دعایں سر آپ کے لیے آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں کو بلانگ کیا اور خدا سلامت رکھے سر آپ اعزت سلامت رہے ہیں خدا آپ کو جزائے خیر دیں مہت مہربانی میری وجہ سے نہیں ہے میری وجہ سے نہیں میں آپ کا خادم ہوں سب احسان سب تفضل ہمارے آقا ہمارے سید مولا امام عصر علیہ السلام کی ہے پورا عالم ان کے صدقے اور ان کے دسترخان کے ٹکڑے کارے ہیں پوری عالم پوری دنیا ہم ان کے خادم ہیں ہم ان کے نوکر ہیں ہم ان کے روسیہ شرمندہ صرفگندہ غلام نوکر نوکر کہلانے کے لائقے بھی نہیں تو الحمدلہ آپ تو شیعہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے کیونکہ آپ مولا کے شیعہ ہیں آپ کا سر ہمیشہ بلند ہے ہمیشہ آپ لوگوں کا سر بلند ہے کب رہا ہے تاریخ میں کہ کسی نے اس کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی غلامی سے اس کو شرمندگی احساس ہوا ہو ہے دنیا میں ایسا کبھی ہوا ہے تاریخ میں کہ کسی نے اس لیے کہ وہ اہلی بیت علیہ السلام کا محب ہے امام حسین علیہ السلام کا چانے والا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا پروکار ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا محب پروکار ہے اس وجہ سے اس کو شرمندگی کا احساس ہوا ہو کبھی نہیں ہوا سر ہمیشہ شیعہ کا فخر سے بلند ہے سر پہ اس کے گردن پہ تلوار لٹک سکتا ہے لیکن وہ شرمندگی سے جھک نہیں سکتا اس کا سر یہ کیوں ایسا ہے کیونکہ یہ اہلی بیت علیہ السلام اللہ کے نور ہے اہلی بیت طاہرین علیہ السلام حق ہیں ان کا ہر پہلو ہر لحاظ سے وہ حق ہیں کمال الحق حق ان کے ساتھ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں جماعت عمریہ کے علماء ادھر آتے ہیں عمری کہتے ہیں کہتے ہیں آپ نے ہماری توہین کیا ٹھیک ہے نا وہ ادھر مولی صاحب آئیتا ہے نا کیا نامتے ہیں عثمان بلوچ صاحب یہ خیرپور گروپ کا وہ بتمیز سا ایک مولی آئیتا کہتا ہے کہ آہ آپ نے ہماری بتمیزی کیا آپ نے عمری کا وزہ کی بات یہ ہے وزہ کی بات یہ ہے کہ عمریوں کو عمری کہتے ہیں تو یہ اپنے لئے خود کہتے ہیں ہم نے ہمیں گالی دیا توہین کیا جماعت عمری کہتا ہے نا ان کو تو کہتے ہیں ہمیں یہ نہ کہا کرو وہ خود اپنے پروگرام انہوں نے اپنے گروپ کا نام لکھا ہے زرب حیدری تو مشیوں کے مقابلے میں آتے ہو نا اپنا نام ہو رکھو نا زرب ابو بکری رکھو ابو بکر کا کیوں نہیں رکھتے مولی عبدالجبار اے اپنے گروپ کا کام کیوں کیوں نام نہیں رکھتے زرب ابو بکری یا زرب عثمانی یا زرب عمری کیوں نام نہیں رکھتے کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ توہین ہے اس پہ فخر نہیں کر سکتا تیئے کہ نہیں ہم ہیں الحمدللہ رب العالمین دنیا میں ہمارا سر بلند ہے اس لیے کہ ہمارے لبوں پر ذکر ہے کس کا حیدر صفدر کا سلام اللہ علیہ سلام اللہ کس کا ذکر ہے حضرت فاطمہ الزہرہ ام ابیہ سلام اللہ علیہ سیدت نساء اہل جنہ سلام اللہ کس کا ذکر ہے امام حسن مجھتبا علیہ السلام آئی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ دل جوم جاتا ہے اللہ جانتا ہے دل جوم جاتا ہے روح پرواز کرنے لگتی ارش کی طرف جب نام ببارک لبوں پہ آتا ہے مولا امام حسن مجھتبا علیہ السلام شبیح رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لبوں پر کس کا ذکر ہے ہمارے دلوں میں کس کی داغ ہے کس کی محبت ہے وہ جو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے شبیہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام ہے حضرت امام حسین ابن فاطمہ الزہرہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر مبارک ہمارے لبوں پر ہے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے ہمارے انکوں میں ان کے غم ہے ان سے آنسو ہے تو ہم تو ہمیشہ الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ شیعہ جہاں بھی ہیں دنیا میں جدر بھی ہیں اقلیت میں وہ کم ہیں بیچارے قطرے میں جیسے بھی ہوں ان کی زندگی کے ایک ہی امید ہے اللہ جانتا یہی ہے اللہ کی قسم یہی ہے کہ ہماری امید ہمارے اعمال پر نہیں ہے ہم گناہکار لوگ ہیں کہ ہماری نجات ہوگی اس لئے کہ ہم بہت نیکوکار ہیں نہیں ہم بڑے گناہکار ہیں لیکن ہماری امید اس بات پر ہے کہ ہمارے دلوں میں پنچدن پاک علیہم السلام کی محبت ہے ہمارے دلوں میں پنچدن پاک علیہم السلام کے فضائل پر ان کے مقامات پر ایمان ہے اس لئے ہم اپنے آپ کو اہل نجات سمجھتے ہیں اس لئے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اس لئے ہماری زندگی کی امید ہی ہے کہ ہم امی ابرار علیہم السلام کے محب ہیں ان کی پیروکار ہیں ان کی شیعہ ہیں الحمدللہ رب العالی الحمدللہ رب سلام اللہ علیہ مجھو ابو باکر عمر ابو باکر عمر چلیں بھائیو آپ کو غصہ نہ آجائے ہم ابو باکر عمر پہ ہنستے ہیں یا نہیں ہنستے پتہ نہیں کس پہ ہنسی آئے ہیں ابو باکر عمر آپ کے ابو باکر عمر کہنے پہ ہنسی آئے ہیں جماعت عمر یا کی کہ جب خود تم تمہاری کتب اتنی بری پڑی ہیں ان کے کرتوتوں سے ان کے شرمناک افعال سے دفاع کرنے کے لئے کوئی نہیں آتا ابو باکر عمر سب ادھر عمر یا کی مولیو آتے ہیں کیا کہتے ہیں قرآن دکھاؤ قرآن دکھاؤ کوئی ابو باکر عمر کا بھی دفاع کرو کہ آپ نے یہ جملے کہتے ہیں ابو باکر عمر کے خلاف یہ غلط کہتے ہیں عائشہ کرزائی کبیر کے متعلق آپ نے غلط کہتے ہیں سورہ تحریم میں آپ کی تفسیر غلط تھی وہ چیلنج کرو نا مولوی خیرپور والے لاہور والے کراچی والے مولویز حضرات بمبئی والے لکنو والے مولوی حضرات کہاں ہو تم ٹھیک ہے نا آجاو چیلنج کرو مجھے بولو ابو باکر عمر کے متعلق تم نے اللہ یری نے یہ جملے جھوٹ بولے ہیں یہ ہمارے کتابوں میں نہیں ہیں بولو تم کیوں چیلنج نہیں کرتے ہیں تم یہ تو کہتے ہیں کہ تم بے احترامی گستاخی کرتے ہیں میں بہترامی گستاخی کرتا ہوں یہ سب لفظ کے لفظ آپ کی کتب میں موجود ہیں تو ہمیں انسیت آنی چاہیے نا کہ جب پھر اس کے باوجود اس کے باوجود ابو باکر عمر کے تم نارے لگاتے ہو تیرے کہاں یہ کہاں نہیں